الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھا وہ الیکشن نہیں لر سکتا اس سے پہلے دو ازار اٹھارہ اور ان کے اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اور ان کے مخالف جشن منا رہے ہیں تو اس سے پہلے دو ازار اٹھارہ میں تب کبھی بھی وزیر اعظم کو موقع نہیں ملا گے وہ الیکشن لر سکے ان کے مخالف جشن منا رہے تھے اس سے پہلے گلانی صاحب آپ کو وزیر اعظم تھا اس کو ایک خط نہ لکھنے پہ نہ اہل کیا گیا اس کو الیکشن نے لرنے دیا وقت کے مخالف جشن منا رہے تھے آج میں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جشن تو نہیں منا رہے ہیں ہم جشن تو نہیں منا سکتے اس لئے ہم جمہوری پسند لوگ ہیں ہم قائد عوام کے جیالے ہیں ہم شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں شہید بی بی نے ہمیں اس قزم کی سیاست نہیں سکائے تھی مگر ضرور میں ان سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا وہ پرانے پرانے سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا جو یہی روایتی سیاست ہر پانچ سال بعد کرتے ہیں خان صاحب بھی یہی پرانی سیاست تبدیلی کا وعدہ کر کے یہی پرانی سیاست نفرت اور تقزیم کی سیاست کرتا آ رہا تھا میرے صاحب بھی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تھوڑا بریک کے بعد یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست چوتھی دفعہ خدانہ خاصتہ بنی جاتا ہے تو آپ کو یہی پرانی سیاست بگت نہ پرے گا میں ان تمام پرانے پرانے زیاسدان کو کہنا جا رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے اس ملک کی معیشت کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے خان صاحب نے اس ملک کے نوجوانوں کو امید لایا تھا کہ میں تبدیلی لے کر آوں گا لیکن جب وہ وزیر اعظم بنا تو وہ صرف اور صرف یوٹن کا سیاست کرتا تھا میاں صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ریکنسیلیشن کا چارٹر اوف ڈیموکرسی کے مطابق سیاست کرے گا وہ ووٹ کا عزت کروائے گا میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ نون لیگ والے ووٹ کا عزت کر رہے ہیں خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا خان صاحب کہتا تھا کہ یہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے یہ بھی چور ہے جو خان صاحب کے ساتھ تھا وہ تو فرشتے جو خان صاحب کے مخالف تھے وہ تو چور اب میں کیا کہوں جشن تو نہیں بناوں گا مگر اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کو خود توبہ کرنا چاہیے خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میاں صاحب کے احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مقفات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پرے گا پہلے میاں صاحب نے اپنے دورالحکومت میں جس طریقے سے شہید محترمہ بین عزی بھٹو کے خلاف بھٹو کی بیٹی کے خلاف جالی کیسز بنائے تھے سیاسی انتقام کرتا تھا مقفات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ اسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پڑا خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاوں گا آج وہ خود رو رہا ہے خان صاحب نے تو حد کر دی وہ تو سیاسی مخالفین کے بیٹیوں کو سیاسی مخالفین کے بہنوں کو گرفتار کر رہا تھا ہم کہتے رہے کہ یہ سیاست نہیں ہوتا اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑنا یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے پاکستان کے ثقافت اس چیز کا اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب اس چیز کا اجازت نہیں دیتا مگر وہ طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جہیر جانا پڑ رہی ہے یہ اب خان صاحب کو بھی خود وہی مقفات عمل کو دیکھنا ہے دیکھنا پڑ رہا ہے بگر سوال یہ ہے کہ ہم کب تک یہ دیکھتے رہیں گے کیا اگر آپ آٹھ فیوری کو مجھے اپنا وزیر آزم منتخب کریں گے تو ایسے نہ ہو کہ یہی روایتی سیاست کرے میرا آپ سے تو وعدہ ہے کہ میں اگر آپ کا وزیر آزم بدہ ہوں تو میں ٹروت اور ریکنسیلیشن بناؤں گا اور اس ٹروت اور ریکنسیلیشن کا کام یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو جو ناانصافیہ ہوئے ہیں اس پہ آپ غور کریں تاکہ پاکستان میں ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہو جائے تاکہ ہم اپنے سیاسی مخالفین سیاستان سیاسی جماعتیں سیاسی قوتیں یہ سب تمام دے کرے کہ ہم نے سیاست کو سیاست ہی رکھنا ہے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنے دینا اس کا نقصان آپ کا صرف سیاسی مخالفین کو نہیں اس کا نقصان ملک کا ہوتا ہے اس کا نقصان ملک کے عوام کو بگتنا پڑتا ہے اس کا نقصان ملکی معیشت کا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو چننا ایک نیا سوچ کو چننا چاہیے ایک نیا سیاست کو چننا چاہیے جو ذاتی دشمنی پر نئے عوام کی خدمت پر مبنی ہے یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کے پاس ملکاند آیا ہوں میں پورا ملک کا دورے کر رہا ہوں میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو باقی جماعتیں جو کیمپین کر سکتے ہیں ان میں سے کون آپ کے پاس آئی ہے کیا میاں صاحب جو چوتی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے کیا میاں صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کی ووٹ مانگنے کیلئے مولانا فضل رمان صاحب کی بری بری جماعت ہے پختون خواہ میں پتہ نہیں کب سے سیاست کر رہا ہے کیا مولانا صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کیلئے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی ساتھ مانگنے کیلئے آپ کی ووٹ مانگنے کیلئے میں ان کی طرح نہیں ہوں میں دائے بھائی نہیں دیکھتا میں عوام کی طرف دیکھتا ہوں میں عوام پہ اعتماد کرتا ہوں قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا انتخابی مہم اسی پختون خواہ سے شروع کیا جہاں لوگ کہتے تھے کہ سردی تھا جہاں لوگ کہتے تھے کہ دیشتگردی کے واقعے تھے میں نے تمام سیاسی جماعتوں ایک طرف جتنے پارٹی کے کنونشنز میں نے اس صبح میں کئے جتنے میں نے پیپلز پارٹی کے جلسے اس صبح میں کئے کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا وہ اس لیے کہ میں آپ کا عزت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام ہی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا وزیر اعظم کون بڑے حکومت کون کرے جب عوام یہ فیصلے کرتے ہیں تو جب عوام کی طاقت سے عوام کی ووٹوں سے حکومتیں بنتے ہیں تو قائد عوام کی حکومت کی طرح شہید رانی کی حکومت کی طرح صدر زرداری کی حکومت کی طرح عوام کی خدمت ہوتا ہے جب کسی اور طریقے سے حکومت بنتے ہیں چاہو خان صاحب کا حکومت ہو چاہو میاست صاحب کا حکومت ہو تو ان کا کام تو ہو جاتا ہے عوام کا کام رہ جاتا ہے یہ انہوں نے ثابت کر دیا آپ کو یاد ہے خان صاحب کہتا تھا کہ میں بچاس لاکھ گھر بنا کے دوں گا کتنے گھر بنا کے دی دو کروڑ نوکڑیاں دینا تھا ملک بھر میں الٹا لوگوں سے روزگار چھینہ تھا تو اس طریقے سے جب لوگ حکومت میں آتے ہیں کسی اور کی وجہ سے تو وہ ان کی طرف ہی دیکھتے ہیں عوام کو بھول جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں معاشی بوران ہیں ہمارا معاشرے میں بوران ہیں ایک بار پھر وہی دیشتگرد جن کو آپ نے شکست دلوائے تھے جن کو خیبر پختونخواہ کے عوام نے جن کو خیبر پختونخواہ کے پولیس نے جن کو خیبر پختونخواہ کے فوج نے وہی دیشتگرد جن کو انہوں نے شکست دلوائے تھے ایک بار پھر ان کا سر اٹھ رہا ہے ہمارے پرے معاشرے میں ایک ایسا تقسیم پیدا ہوا ہے ایک ایسا بہران پیدا ہوا ہے یہی روایتی نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آٹھ فیوری کو آپ نے سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ کا استعمال کرنا ہے